شاہ جانپور میں سماجبادی پارٹی کو سرکار کے خلاب دھرنا پر درشن کرنا مہگا پڑ گیا یہاں پولیس نے سپا جلادیت سمیت نو لوگوں کے خلاب نام جد ریپورٹ اور پندرہ اگیات لوگوں کے خلاب مقدمہ درج کیا ہے سماجبادی پارٹی نے یہاں پیٹرول اور ڈیجل کی بڑھتی قیمت و سعید کئی مددوں کو لے کر دھرنا پر درشن کیا تھا وہیں سماجبادی پارٹی کے جلادیت سنے کیبنٹ منسٹر سریس کمار کھنہ کے لیے الگ سے کانون ہونے کی بات کہی ہے کیونکہ حالی میں ان کے کارکرم میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کھل کر اُلنگن ہوا تھا سماجبادی پارٹی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مقدمہ ان کی آواز کو نہیں دبا سکتا نمشکار میں ہوں بلجی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشن دراصل سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے سپاہ جلادیت سنویر خان کی اگوائی میں کھنی باک چورائے کو جام کر کے سرکار کے کلاب دھرنا پر درشن کیا تھا اس دوران سپاہی سوشل ڈسٹینسنگ کا اُلنگن کرتے نجر آئے ساتھی بینہ انمیتی کی بھی دھرنا پر درشن کیا تھا سماجبادی پارٹی نے اس دوران بیل گاڑی اور گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر پردرشن کیا تھا جس کے بعد پولیس نے ویڈیو گرافی کے آدھار پر سپاہ جلادیت سنویر خان سید نو لوگوں کو نامجد کیا ہے ساتھی پندرہ اگیات لوگوں کے خلاف چار دھاروں میں مقدمہ درش کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو اور پوٹو کے آدھار پر لوگوں کو چنیت کر کے ان کے خلاف آگے کارکر کی جائے گی ساجامپور کے گھنٹا گروہ میں لگی گھڑی لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے گھڑی میں ایک طرف دو بجے ہیں تو دوسری طرف ڈیڑھ بجے ہیں شہر کی سان کہہ جانے والا گھنٹا گروہ ویسے تو رات میں چمچماتی لائٹوں سے لوگوں کو آکرشت کرتا ہے لیکن اس کی گھڑی الگ الگ وقت بتا رہی ہے جس کی وجہ سے آج گھنٹا گروہ لوگوں کے لیے مجاگ کا سبب بن گیا ہے وہیں جمعے دار جان بوجھ کر انجان بنے ہوئے ہیں شاجامپور پولیس نے اپرادیوں کے خلاب تابر توڑ کاروائی کی ہے یہاں پولیس ادیچک ایس آنند کی آدیس پر ویبین ابھیانوں کے تحت پولیس نے الگ الگ تھانوں سے 18 اپرادیوں کو گریپتار کیا ہے بلال پولیس نے گریپتار کیا گیا آروپیوں کے خلاب بھی دیکھ کاروائی شروع کر دی ہے کارٹ پولیس کو بڑی سبھلتا ہاتھ لگی ہے یہاں پولیس نے پچاس لیٹر ایویز شراب کے ساتھ چار آبیوکتوں کو گریپتار کیا ہے پولیس نے گریپتار کیے گئے آبیوکتوں کے خلاب بیبین دھاروں میں مقدمہ پنجی کرت کر چالان کر جیل بھیج دیا ہے پولیس ادیچک ایس آنند نے تھانا کوتوالی اور رام چترمیشن کا اوچنگ نرچھن کیا نرچھن کے دوران آبیلے کو سی سی ٹی این ایس کمپیوٹر کار فیڈنگ مال کھانا واہ مہیلہ آرچی آوازوں بیر کو پریشت آدھی کی ساب سپائی کا بھی نرچھن کیا اور تھانوں پر لمبیتی بیچنا سکھائی تھی پراثنہ پتر اور ویسیس کر مہیلہ اپرادوں کی بیچنا کو سکھ نستارن کرنے واہ نرچھن کے دوران پائی گئی کھامیوں کے سمبند میں آوستوں کو دیساندیر دیش دیئے مہانگر کے ککرہ کاکر کنڈ میں گررہ ندی کے کنارے نرمان دھین جیب بیدیویتا پارک کا آج جیلادکاری نے ستھلین رچھن کیا اس پارک کے بغل میں ہی نگر نگرم کا ریلے بنایا جانے کے لیے جمین بھی جیلادکاری نے دیکھی انہوں نے کہا کہ جیب بیدیویتا پارک کے آس پاس اگر نگر نگم کا ریلے کے اپیوگ یکت بھو میں ملتی ہے تو جیب بیدیویتا پارک کے پاس ہی نگر نگم کا ریلے کو بنوائے جانے ہے تو شاشن کو پرساو بھیجا جائے گا تیرہر کوتوالی میں پیس کمیٹی کی بیٹھا کا آج جن کیا گیا بیٹھا کے دوران کوتوال جسویر سنگھ نے سبی سے شاشنہ دیس کے انسار کا وڑی آترہ عید کی نماز کنوبانی میں سوشل ڈیشنس بنائی رکھنے کی پیل کی اس دوران نگر کے سواست عام جن دھارمک پرتنی دھی موجود رہے کرونا وائرس کے پرکوب کے چلتے جہاں ایک اور پردیس سرکار ویواغوں کے خرچوں کو کم کر رہی ہے تو وہیں دوسری اور ساجانپون نگر نگم بجلی کی پھیجول کرچی پر طولہ ہوا ہے ساجانپون نگر نگم کی لاپرواہی کا عالم یہ ہے لیکن نگر نگم کی گلیوں میں لگی اسٹریٹ لائٹیں رات میں بھلے ہی نہ جلتی ہو لیکن سڑکوں کے کنارے لگی اسٹریٹ لائٹیں دن میں جرور جلتی ہیں مادک پدارت اور بائپار بیرو دی انتراشتی دیوست کے احسر پر ساجانپون کے پولیس دیچک ایس آنند کے نیردیس پر سبی پرباریندری چھک تھانا پرباریوں دوارہ پولیس ادکاری اور کرمچائیوں کے علاوہ عام جنتہ کو بھی نشامکت سنکلب کی سبت دلائی گئی راشتری ایکتہ اور صدباؤ کو بڑھاوا دینے کے عدیس سے مہانگر کی بجلی پوراستیت نورول خودہ مدرسے میں شائری کی محفل جمعی سماجی دوری کا پالن کرتے ہوئے شائروں نے گیتوں گجلوں سے موجودہ حالات کا چترن کیا کسی نے گھر چھوڑنی کے مجبوری تو کسی نے اپنی خودداری کا جکر کیا اس محفل کا سنچالن راسد حسین راہی نے کیا